بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام ٹوڈے و ادمیہ حبیب میں خوش آمدید آج ہم ڈسکس کریں گے حکومت کو ترمیم کا چسکہ پڑ گیا ہے چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت نے اب ستائیسویں آئینی ترمیم کے لیے بھی تیاریاں شروع کر دی ہیں بلاول بٹو زرداری نے وزیراعظم میاں شہباز شریف سے ملاقات کی ہے اور بنیادی چیزیں جو ہیں ترمیم کے حوالے سے وہ ڈسکس کی ہیں یہ ترمیم کیا ہوگی یقینی طور پر ایک بڑا سوال ہے لیکن پاکستان میں جو قانون بنتے ہیں جو ترمیم کی جاتی ہیں ان کا فاکس اختیارات حاصل کرنا ہوتا ہے یا مخالفین کو جکڑنا ہوتا ہے برحال ستائیسویں ترمیم کیا ہوگی اس کے بارے میں ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا چند دنوں میں جو بھی ہوگا وہ سامنے آجائے گا اس پر ہم بات کریں گے اس کے علاوہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتی دھانچہ کس قسم کا بنے گا اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے اور وقالا کے اختجاج کیا کیا آپ کوئی جواز موجود ہے جبکہ پی ٹی آئی کے اہم ارکان نے چیف جسٹس کے حلف برداری کی تقریب میں شرکت بھی کی ہے اور انہیں چیف جسٹس تسلیم بھی کر لیا گیا ہے کیا اس کے بعد کسی اختجاج کی کوئی کال آئے گی یا نہیں آئے گی علاوہ تحریک انصاف کی سیاست کس طرف کو جا رہی ہے کیا کسی تحریک چلانے کی کوئی تیاریاں ہو رہی ہیں اور اگر نہیں ہو رہی تو تحریک انصاف اب کس قسم کی سیاست جو ہے وہ کرے گی اور کیا حکومت کو انہوں نے قبول کر لیا ہے یہ سیٹ اپ چلے گا یا اس کے خلاف تحریک انصاف کوئی نئی سٹیٹیجی اپنا رہی ہے اس کے علاوہ اسرائیل ایران کے مزائل حملوں کا جواب دے گا یا نہیں دے گا اسرائیل نے تو پچیس دنوں کے بعد ایران کے مزائل حملوں کا جواب دیا تھا اب تو کو یہ کی جا رہی ہے کہ کیا اسرائیل نے جو ایران پر حملہ کی ہے اس کا ایران بھی کوئی جواب دے گا یا نہیں اس حوالے سے جو ہے امریکہ نے ایران پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ بات کو یہی ختم کر دے اور اب کسی اور حملے کا جواز باقی نہیں رہتا اب آپ مزید کوئی حملہ نہ کریں اور اگر ایران جو ہے وہ حملہ کرتا ہے تو یقینی طور پر یہ معاملات آگے بڑھیں گے اور ایران کا کہنا ہے کہ ہمیں تمام تر وسائل دستیاب ہیں کہ ہم اسرائیل پر مزید حملہ کریں ان تمام تر ایشوز پر گفتو کریں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ انتظار صاحب سابق صدر ہیں لاہور بار کے اس کے علاوہ سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق بنگئی صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رانہ انتظار صاحب اسلام علیکم جی رانہ صاحب جی رانہ صاحب کیا کچھ ہو رہا ہے سنا ہے کہ وہ 27 ترمیم بھی آ رہی ہے اور اس کی تیاری ہیں ہو رہی ہیں کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس اور اب ابھی تو چند دن ہوئے ہیں 26 ترمیم ہوئے اور بڑی مشکل سے یہ ترمیم ہوئی ہے ہمیں پتا ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے لیکن یہ 27 ترمیم کی ضرورت کیوں کا محسوس کی جا رہی ہے دیکھیں جب کوئی ایک کام کرتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے فیچر میں آفٹر فیکس کیا ہوں گے جس طرح ابھی ریسنڈی نیپ کے قوانین پہ انہوں نے فقط ہی بنایا اور اس باب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کے اپنے لئے ٹھیک نہیں تھے ابھی بھی یہ صرف جسن منصور علی شاہ کو آؤٹ کرنے کے لئے یہ ساری ترمیم کی گئی ہیں مگر جو اختیارات کا نجائز استعمال کیا گیا ہے جس طرح سے ترمیم ہوئی ہے سب کے سامنے ہیں کل کو انہی کوئنگ معاملات کو فیس کرنا پڑنا ہے انفورچنٹی ہم ملک میں اداروں کو نہیں بننے دے رہے ہیں ہم شخصیات ذاتی مفادات اور ان چیزوں سے باہر ہی نہیں جارے ہیں اور ہم ایکس ٹیم پہ چلے جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ پھر آپ نے دیکھا کہ پہلے بنگلہ دیش بنا اب اس طرح کے معاملات جس طرح آپ لے کے چل رہے ہیں آپ کو صرف صبح شام ایک ہی شخص کا آپ کو بخار چڑھا ہوئے بجائے کہ آپ پبلک کے لئے سوچیں مہنگائی کے لئے سوچیں اکانومی کے لئے سوچیں ملک کے لئے سوچیں ترقیاتی معاملات کے بارے میں سوچیں آپ کو ایک ہی معاملہ کے لئے اس شخص کو ہم نے بس کسی بھی طرح اس سے نبڑنا ہے تو بڑی انفرورچونٹ سیچوئیشن ہے ان سارے معاملات میں اچھا ران صاحب چونکہ یہ چیف جسٹس صاحب کے تقرر سے پہلے تک آپ کی جماعت کے وقالاء اور آپ کے دیگر جو چاہنے والے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر منصور علی شاہ صاحب کو نہ بنایا گیا تو وہ ایک اختجاجی تحریک شروع کریں گے اور ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے وقالاء نے وقالاء نے ان کے اکابرین نے جو ہے وہ اس تقریب میں بھی شرکت کی چیف جسٹس کی حلو پرداری کی تقریب میں اور اس کے بعد اب ہمیں کوئی واضح طور پر ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی پی ٹی آئی کے وقالاء کی کیا کوئی وقالاء اختجاجی تحریک شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وقالاء سیاست اب کس طرف پجھا رہی ہے دیکھیں آپ دو مختلف چیزیں ایک کا ہماری بارز ہیں اور دوسرا آپ پی ٹی آئی سے ریلیمنٹ ہے اس سے ہمارا تو انصار نہیں ہے اگر انصاف لائر فورم یہاں کچھ اور اور فرینٹلی ابھی تک انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو کر لیتے ہیں کوئی تحریک وغیرہ چلانی ہوتی کوئی پروٹے حصیوں کوئی جو ہے وہ نہیں ہوا پی ٹی آئی کے طرف سے بلکہ اس کے فوری بات آپ دیکھیں کہ رہائیاں شروع ہو گئی ہیں جی ان معاملات کے بعد تو میرا نہیں خیال کہ اس چیز کے اوپر فردر کوئی بلکہ آج تو پی ٹی آئی نے یہ بھی فیصلہ کی ہے کہ وہ جو کمیشن ہے جو بنے جس میں ان کے ممبران بنے ہیں جو بنے جو بنے ہیں تو دوسرا بار میں ظاہری بات ان معاملات کو دیکھا جا رہا ہے اور کیونکہ سپریم گوٹ کے الیکشن ہے کل تو کل کے بعد جو ہمارا جو لائر فیٹرنٹی ہے جو ہمارا گروپ ہے پروفیشنل وہ اس کے بارے میں لائر عمل کا اعلان کل انشاءاللہ جیتی صورت میں ہم کریں گے اور جیتیں گے اور کل کا سپریم گوٹ کا الیکشن ہے اس کے بعد اس معاملات میں کیونکہ اس طرح جو ہے وہ عدالتی نظام جو ہے ملکہ وہ تباہ ہوکے رہ جائے گا اور ایڈمنیسٹریشن کے بالکل جو ہے عدالتیں جو ہے انٹرچری گئی ہیں مچھانے صاحب جی 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 اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن جو ہے وہ اب وقلہ سیاست کی ڈائریکشن سیٹ کرے گا کہ کیا انہوں نے جو بھی آئینی ترمیم کے نتیجے میں عدالتی ڈھانچہ بنے گا اس بارے میں انہوں نے کیا نیا لاحہ عمل اختیار کرنا یہ سپریم کورٹ بار کا سپریم کورٹ ہمارا سپیر ادارہ اور معاملات بھی سپریم کورٹ سے متعلق ہیں تو سپریم کورٹ کے کوئی الیکشن میں بیزی تو صرف چوبیس گھنٹے کا میرے کہانے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ باڈی جو ہوتی ہے اس کا بڑا رول ہوتا ہے ان معاملات میں تو انشاءاللہ ارسپیکٹیو آف الیکشن ریزرڈ جو معاملات ہیں وہ کیونکہ بارز کے سارے ہمارے جو لیڈران ممائدگان الیکشن میں بیزی ہیں کل فری ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ بقیدت اچھا چونکہ رانے صاحب کل الیکشن ہے اور دیکھیں ہم تجزیہ تو کر سکتے ہیں ان کے ریزرڈ پر کیا اگر حکومتی امیدوار جیت جاتے ہیں تو کیا ہم کہیں گے میں آپ کو بڑا کلیر بتا دیتا ہوں کل آپ کو وہ نظر بھی آ جائے گا کہ حکومت نے جو استیارات کا نجائز استعمال کی ہے اس کا ریزرڈ کل وکلا اپنے ووٹ کے ذریعے ریزرڈ سے بتائیں گے آپ کو کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے اس کا ریزرڈ پر انہیں کل انشاءاللہ پوری طور پر جواب دے گا کہ یہ ترامین غلط ہوئی ہے اور حکومتی امیدوار بری طرح ناکام ہوگی چلیں یہ اس کا فیصلہ کر دیں گے وہ کل آج جنہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے وہ کر دیں گے کہ وہ کس نظریہ کو ووٹ دیتے ہیں لیکن ازیوم کرتے ہیں لیکن ازیوم کرتے ہیں کہ اگر حکومتی امیدوار جیت جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی جو کلا تھی ان کی سیاست دب جائے گی یا کہ وہ کوئی نیا لاحے عمل تیار کریں گے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ الیکشن میں تمام جو ہمارے گروپس ہیں وہ بیزی ہیں تو کل کے بعد سب فری ہو جائیں گے تو اس کے بعد ضروری نہیں ہے دیکھیں اس وقت لاہور آئی کورڈ لاہور میں جو ہے وہ حکومتی امیدوار پچھلی دفعہ اس لیے ہارا تھا کہ جو انہوں نے حرکتیں ہیں اور جو معاملات جو اداروں کے خلاف چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں اسی وجہ سے تو انشاءاللہ وہ آلڈی لاہور ہائی کورڈ باہر کا فورم ہمارے پاس ہے ان کے علاوہ یہ ہے کہ لیکل فریٹرنیٹی کا پورا ایک پروفیشنل گروپ ہے انشاءاللہ ان معاملات کو آگے لے کر اور جو ہے پاکستان میں انصاف کی سربلندی کے لیے اور ادلیہ کی آزادی کے لیے یہ جنگ انشاءاللہ ہم لڑے گا اچھا چلیں اب ہم آتے ہیں کہ جو چھبیس میں آئینی ترمیم کی گئی ہے اور آپ نے یقینی طور پر ان کا اور جائزہ لیا ہوگا اس کے بعد بنیادی جو عدالتی ڈھانچہ اس میں کیا تبدیلیاں رنما ہوں گی دیکھیں سب سے بڑا آپ نے ہے کہ ایڈمیسٹریشن کے انڈر دے دیا آپ نے پارلیمنٹ کے عدالتی نظام کے ان کی جو پوائنٹمنٹ ہے یہاں سے ہونی ہے ان کی جو کنفرمیشن ہے یہاں سے ہونی ہے ان کی نیو پوسٹنگ یہاں سے ہونی ہے اس کے بعد چیف جیسٹس کس نے بننا ہے وہ بھی ان کے رحم و کرم پر رہنا تو ظاہری بات ہے پھر جب ہم جوڈیشن سسٹم تو تباہ ہو گیا نا جب آپ نے ان بارہ لوگوں کے کہنے پر جانا تو پھر آپ باقی معاملات ذاتی مفادات کو سامنے رکھ کرنے پڑیں جو ہے کہ موسی نیر جج کو جو ہے وہ چیز جسٹس منا دینا چاہیے جو آلیڈی سسٹم ہے کہ ڈیوڈیشن کمیشن اس کا فیصلہ کرتا ہے اب آپ نے سارے پارلیمنٹیرین کے آدمی جو پارلیمنٹیرین میں جس طرح سے جیت گیا وہ سب کے سامنے ہیں مجھے تو ایک نیا آئینی بہران جنم لیتا ہوا نظر آتا ہے 26 آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے سپیکر صاحب کا کہنا آئینی ترمیم چیلنج ہی نہیں ہو سکتی تو کیا کہیں گے میں تو آپ کو نئی پردکشن دینے لگا ہوں کہ اس آئینی ترمیم کو انہی کے بنائی چیز اس نے ختم کرنا ہے ٹھیک ٹھیک اچھا تو اب جو نئی آئینی ترمیم آئی ہے اس کے نتیجے میں جو عدالتی پروسس ہے اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے اب جو ایک آئینی بنچ جیسے صاحب نے آتے ساتھ پیغام تو ان کو دے دیا جی سینئر ججز کو پریکٹس اور پروسیجر کمیٹی اور چینج کی گئی تھی اس کو انہوں نے بحال کر دیا کازی صاحب کو نکال کے منیف صاحب کو اس میں انٹر کر دیا اچھا لیکن ہمیں وزیراعظم صاحب کے جو سیاسی مشہیر ہیں رانہ سناولہ وہ کہتے سنے گئے ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ منیف صاحب کو اور منصور علی شاہ صاحب کو چاہیے کہ وہ آز خود اس کمیٹی سے اسطیفہ دے دیں میرا ذاتی خیال تھا ویسے تو گورنمنٹ نے آئینی ترمیم غلط کی ہے انہیں چاہیے یہ تھا کہ اپنے پارلیمنٹ میں سے کسی کو بھی چیف جسس آف پاکستان بنا دیتے اور باقی جج بھی کوئی ایمینیز میں سے بن جایا کرتا تاکہ اسی طرح باقی ہائی گورٹ کے ججز میں سے بنا دیا کریں کہ انہوں نے کو آگے اکھائیس بھی ترمیم یہی لکھے آئی اچھا براہ ترمیم اب اصل بات یہ ہے کہ کیا حکومت کے پاس اتنی سٹینٹ موجود ہے ابھی بھی جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس میں بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں کہ ان میں راکین کو جس طریقے سے لے جایا گیا اور جس طریقے سے اغوا کیا گیا اور جس طریقے سے ان کی وفاداریاں تبدیل کرائی گئی یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن کیا حکومت سکسیسپل ہوگی نئی ترمیم کے لیے فگر گیم میں دیکھ اس وقت دور میں جو ہے وہ ترمیم کروانے میں کامیاب ہوگی تو اگر کوئی بھی معاملہ لے کے آتے ان کو ظاہری بات ہے جس طرح پہل بھی نہیں کیا اچھا نانس سپیڈی اور جو ہے سستہ انصاف ملنے کی کوئی توکو ہے نہیں بلکل توقع نہیں ہے اس ملک میں پہلی بات انصاف ہی نہیں ہوتا میں آپ بڑی ذمہ داری سے یہ بات کرنا دوسرا یہ ہے کہ آپ کون سا ڈراما کر رہے ہیں سپریم گورڈ میں جو کیسیز جاتے ہیں وہ پوائنٹ ون سپریم گورڈ میں چند کیسیز جاتے ہیں اب پورے پنجاب میں اٹھائیس لاک کیسیز پنٹ نہیں ہے ان میں کوئی کیس بھی سپریم گورڈ سے مطلقہ نہیں ہے ان کے لئے کوئی معاملات نہیں ہے ججز کی تعداد بڑھائی جائے بیٹس نہیں کی جگہ بہتر کی جائے باوس فیر آپ بنتا ہے اس کے بعد کریمیل بنچ 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 بھائی ہم تنقید بھی کرتے رہتے ہیں وقلہ سیاست اس حوالے سے بھی سرگرم عدالتی معاملات کے حوالے سے بھی وقلہ بھی بھائی بھائی وقلہ برادری بھائی چیز چیز لوگ عام پبلک پس رہی میرے میرا سوال پہلے سن لیں پورا کہ کیا اس کے لیے کوئی جو بار کے لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی اپنے طور پر قدامات نہیں اٹھا سکتے کوئی ایسا سسٹم وضع نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے بے جا ہرڈلز جو کریئیڈ کی جاتی ہیں جو انصاف کی راہ میں رکافٹ ہیں انہیں دور کر کے عام لوگ جو ہیں ان کو انصاف دلانے میں مددگار ثابت ہو سکے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ کبھی بھی جوڈیشل سسٹم سے معاملات نہیں ہوتے جوڈیشل سسٹم میں معاملات تاباتے ہیں جب آپ کی انمیسٹریشن کام نہیں کرتی آپ دو ادارے صبح ٹھیک کر دیں ایٹی پرسنٹ لیڈیگیشن ختم ہو جائے گی ایک پولیس کا ادار اور ایک ٹائٹل گسٹوڈین جس طرح ایل ڈی ہے یا ریویلیو کے ادار ہیں ایٹی پرسنٹ کیسیز ان کے معاملات کیا وجہ سے آ رہے ہیں کیونکہ یہ معاملات ان کو اچھے طریقے سے ہنڈل نہیں کرتے ان معاملات سے نمیسٹر کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ پارلیمنٹ اس پہ لیجسلیشن تھے پارلیمنٹ میں کب لیجسلیشن ہوتی ہے اٹھارہ سو کے آپ قانون لے کے پاکستان میں ابھی تک لے کے چل رہے ہیں ان قوانین کے تحت اس طر پارلیمنٹ میں بحث ہو وہ سارا دن اپنی سیاست سے باہر ہی نہیں نکلتے ان معاملات کو آگے لے کے چلا جائے تو چیزیں بہتر ہو سکتے ہیں کیا سجیسٹ کرتے ہیں کس طریقے سے جو ہے بہتری آئیلائشن ہے کیا تمام کے تمام قوانین جو ہیں وہ دو ہزار چوبیس کے تقاضوں کے مطابق بنائے جائیں کوئی قانون آپ اٹھا کے دیکھ لیں اٹھارہ سو ستر کیا اٹھارہ سو پچاس کیا دو ہزار چوبیس میں اس وقت ہم پھر رہے ہیں اور اٹھارہ سو پچاس کی چیزوں صحیح 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 صحب بہت شکریہ آپ نے بڑی پرسیر حاصل گفتگو کی ناظرین ہم گفتگو کر رہے تھے آئینی معاملات کے حوالے سے اور آپ تھوڑا سا زرہ سیاست کو بھی زیرے بحث لائے جائے چونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والی چیزیں جو ہیں وہ سیاسی امور ہیں ہمارے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق بنگی صاحب جی فاروق بنگی صاحب آپ تحریک انصاف کی سیاست کو اب کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ آئینی ترمیم کے بعد ایک نیا مرحلہ شروع ہوا چاہتا ہے اور ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اس کے لیے نئی حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے تو تحریک انصاف نئے فیض میں کس قسم کی سیاست کے ساتھ آ رہی ہے چونکہ اس وقت بانی پی ٹی ای کی اہلیہ بشرا بی بی جو ہے وہ رہا ہو کر پشاور جا چکی ہیں اور ان کی بہنیں بھی جو ہیں وہ بھی رہا ہو چکی ہیں تاہم یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خاندان کے اندر بھی اس حوالے سے جو ہے کشم کش جاری ہے پارٹی کے اندر بھی چپکلش جاری ہے مختلف قائدین جو ہیں وہ اپنا اپنا راگلا پرے ہیں ہر ایک اپنی ایک ڈیرڈ انٹ کی مسجد جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے تو تحریک انصاف کس قسم کی تیارییں کر رہی ہے کیا کوئی نئی تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے کیا سوچ بچار اس وقت چل رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں صاحب اس وقت جو صورتحال ہے میرے خیال میں تحریک انصاف کے لیے بہت کمفورٹیبل ہے جو موجودہ گراؤنڈ ہے اس وقت کیونکہ ایک طرف ریلیف ان کو ریلیف اگر دیا جا رہے تو وہ کسی سمجھوتے کے تحت نہیں وہ تو حالات کے تحت ریلیف مل رہے ہیں تاثر تو یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی ڈیل ہو گئی نہیں سر حالہ ڈیل تو ہم کب سے پتہ نہیں وہاں بتی آف کر کے ڈیل کرواتے ملاقاتیں کرواتے ہیں ہاں جو ملاقاتیں کرواتے ہیں نا رات کے وقت اور پھر جب وہ لائٹ آف کرتے ہیں وہی ڈیلی بھی کرواتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اس وقت صورتحال جو ہے اس وقت گراؤنڈ بہت کمفورٹیبل ہے ریلیف بھی مل رہا ہے حالات کے تحت انٹرنشار پریشر بھی پڑھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی پریشر پڑھ رہے ہیں اور جیو پولٹیکلی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کافی پریشر میں ہے اور ترمیم کے بعد تو حکومت کا جو وہ جو کہانی تھی کہ ہم کتنی مضبوط ہے وہ بھی سب پہ واضح ہو گیا کتنی ہم مضبوط ہے یہ حکومت ہے یہ فگر گیم کے حوالے سے کبھی اس کو اجلاس ملتوی کرو یہ ہے بندے پورے تو ہو نہیں رہے تھے ان سے جو پورے ہوئے وہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے اب نہیں ترمیم بھی کرنے چلیں اصل بات یہ ہے کہ اس وقت میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف والے کوئی سوچ سمجھ کے قدم لیں گے اس طرح نہیں کہ فوراں کسی تحریک کا اعلان کر دیں گے کچھ نہ کچھ وہ کوئی مطلب ہے کہ کسی ایشو کو دیکھیں گے اور کافی کوارڈینشن بھی ہے ان کا تب بھی آگے کریں گے فوری طور پر کوئی میرا خیال محسن نہیں ہو سکتا اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا جو بانی پی ٹی ہے جی جی اس کی سوچ کیا کیا وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی کوئی نئی لڑائی کی ساب بندی سوچ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا ان کو سوٹ کرتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ جب چاروں طرف سے ان کو اگر ناتکہ ان کا بند کر دی جاتا ہے تو کیا وہ اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی لڑائی کا سوچ رہے ہیں میں صاحب یہ تو جو لوگ ان کو ملتے ہیں جاتے ہیں یا ہائی مطلب ہے کہ اس لیول سورسز کی بات ہے کہ وہ جو لوگ ملتے ہیں ان کو کیا بتاتے ہیں لیکن ابھی تک جتن لوگ ملتے ہیں ان کے قریبی ذرائع سے جو بات ہوتی ہے تو میرے خیال میں عمران خان جو ہے نا وہ لڑائی نہیں چاہتا ہے جو ہم سوچ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی اس قسم کے لیے ہاں اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن وہ لڑائی نہیں اس کی وجوہات ہے پہلی وجہ تو ہے عمران خان مطلب ہے کچن ایک شخصیات سے اختلاف ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے لیکن اور حال اسٹیبلشمنٹ سے وہ لڑائی نہیں چاہتا ہے جو ماضی میں کوئی چاہتے تھے مطلب ہے حکومتی کچھ آپ کو بتائیں کون چاہتے تھے اب یہ ہے کہ اس کی وجوہات ایک اس نے رول بھی کرنا ہے اس نے حکومت نہیں کرنی آگے جا کے اس نے بیٹھ جانے سائٹ پہ اور اس کو بتائیں کہ فوج کے ساتھ کہ بھئی فوج کو کمزور کرنا جو ہے ملک کو کمزور کرنے کے مترادف ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ عمران کا جو مزاج ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھ سے زیادہ پتہ آپ قریب ہی رہی ہے کہ وہ کسی کے پر کاٹنے کا مزاج نہیں ہے کسی ادارے کا پر کاٹنے کا وہ چند ایک شخصیات ہے ایسی جن کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اداروں کے پر کاٹتے ہیں تو اس سرہ نہیں چاہتے میرے اچھا لیکن بنگی صاحب نو مہی کا جو باقیہ ہے جی وہ تو حضم نہیں ہو رہا کسی کو بھی اور نہ ہی وہ طریقہ انصاف کی سیاست کو جو ہے وہ کسی طرف لے جانے کی اجازت دے رہا ہے وہ تو گلے پڑا ہوا ہے سر وہ گلے پڑا ہے وہ نو مہی کا جو حاملہ ہے نا وہ تو دیکھیں وہ ٹرائل ہو رہے ہیں جو کچھ بھی ہے وہ تو یہ ٹھیک ہے دونوں کے درمیان ہے لیکن کوئی نہ کوئی حل تو نکلے گا نا خیر کب تک چلے گا یہ لیکن اچھا چلیں آپ نے اس کو تو جو ہے نا لپیٹا مار دی ہے لپیٹا کیا مار دی ہے ہاں تو آپ نے تو جو ہے نا کھو کھاتے ڈال دی بات ساری نہیں سر وہ ٹرائل چل رہے تو ٹھیک ہے چلے گا اس طرح اچھا کسی نہ کسی جب عدالت میں ایک معاملہ چلا جاتے اگر افتاری ہوتی ہے نہیں تو تو عدالت کا کام ہے ایک سال سبا سال ہو گیا اس معاملے کو ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا تو کیا تکو کرتے ہیں آپ کیا فوجی عدالتوں نے یہ فیصلے کرنے ہیں کنوں نے کرنے ہیں کیا معاملہ سر جب آپ عدالت میں ایک کیس لے جاتے تو فیصلہ عدالت نہیں کرنا ہوتا چلیں عدالت نے کرنا ہے لیکن اچھا آپ یہ بتائیں کہ کیا جناہ ہاؤس واقعی جناہ ہاؤس ہے جناہ ہاؤس جناہ ہاؤس ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں نینٹی ٹو نینٹی تری میں میں پتر میرخان میں آئی واز ان فلانٹی پوسٹ تو ہمارے ایک جنرل صاحب تھی ہمارے شہر کی وہاں پہ وہ کور کمانڈر لاہور تھی تو ہمیں مجھے آنا جانا پڑتا تھا بعض وقت ویسے ملنے کے لئے تو جب ہم جاتے تھے نا تو گیٹ پہ کوئی ہوتا بھی نہیں تھا وہ سائٹ پہ ایک ایکسچینج تھا اگر کوئی بہت بڑے مہمان آتے تھے تو تو بتاتے تھے وہ وہاں پہ فوجی آتا تھا اندر لے کے جاتے تھے کوئی خاص جو ڈرائنگ روم تھا لیکن جو پرسنل کوئی ملنا چاہتا تھا جن کے ساتھ تعلق ہوتا تھا وہ جاتا تھا تو پر ان کے گھر کے ساتھ اور کمرہ ہوتا تھا تو اس میں ملتے تھے جنرل صاحب نارمل حال میں مطلب ہے کہ کوئی اس طرح پروٹوکول وغیرہ نہیں ہوتا تھا تو وہ یہ ہے کہ گیٹ پہ ایک ایکسچینج تھا چھوٹا سا اسے ایکسچینج میں پہ ہمارا جیسا ملنے والا ہوتا تھا مطلب ہے سمجھے گر کا ممان وہ اسے ایکسچینج میں بٹھتا تھا فون کرتا تھا جی فلانا آیا ہے پھر بند آکر ہمیں لے جاتا تھا اگر اندر کس کی ملاقات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ٹھیک اپٹیر جائے وہاں ایکسچینج پہ ایک جو اپلیٹر بیٹا ہوتا تھا وہ جو کال کرتا تھا تو کہتا تھا ہیلو جناہ ہاؤس اور جب کال کرتا تھا تو بتاتا تھا کہ جناہ ہاؤس سے کال ہے تو یہ نینٹی ٹو نینٹی ٹھری کہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں تو یہ جناہ ہاؤس تھا جناہ ہاؤس تھا اور ہے لیکن چونکہ ایک جماعت کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے جی کہ یہ تو کور کمانڈر ہاؤس ہے اور اس کو اب جناہ ہاؤس کے نام سے جو ہے وہ لوگوں کی حمدردیاں اثر کرنے کے لئے نام دیا جائے میں نے تو آپ کو بتایا دیکھیں بڑے بڑے لوگوں نہیں بھی کہا ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میں تو خود ہی سنتا رہا ہوں کہ وہ جب کال جناہ ہاؤس کے نام سے مطلب ہی مشہور تھا اچھا چلیں خان صاحب پاکستان کی سیاست تو اسی طرح سے ہی ہے اب ہمیں ستائیسویں آئینی ترمیم کا بھی انتظار ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ اب اتنا آسان معاملہ ہے چبیسویں آئینی ترمیم جس طرح ہوئی ہے اس کا ہمیں پتا ہے لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو چند دن بھی نہیں گزرے اور جو ان کو مطلوب تھا اگر ستائیسویں آئینی ترمیم میں ہمیں نہیں پتا کہ کیا آئے گی لیکن اگر ان کے کچھ معاملات باقی رہ گئے تھے تو وہ چبیسویں آئینی ترمیم میں کوئی اور شکل ڈال لیتے اب نئے سرے سے پروسس کرنا نئے سرے سے یہ کوئی آسان کام نہیں آئین میں ترمیم بہت مشکل ترین اور دو تہائی اکثریت اس کے لئے چاہیے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ستائیسویں آئینی ترمیم ہوگی اس میں کس قسم کے معاملات جو ہیں وہ ان کو درکار ہیں کوئی خاص قسم کے اختیارات چاہیے ہیں صدق ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ مساویدہ جو تو آئینی ماہرین بتائیں گے اب تو یہ دیکھیں مساویدہ بہت خفیہ رکھا جاتا ہے پچھلے مساویدے کے ساتھ جو کو چوبا یہ تو کچھ کو بتائیں گے نہیں ہوا بھی نہیں لگنے دیتے مساویدے کو کبھی حالانکہ ایسا نہیں ہوئے اب وہ مساویدہ شیئر ہوتا ہے اس پر کومنٹس آتے ہیں مطالع قائداریں اس پر کومنٹس دیتے ہیں جس قسم کی قانون سازی ہوتی ہے لیکن یہ تو اس کو جو ہے نا بالکل چھپا کر کے رکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ ترمیم میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ ترمیم براہ ترمیم ہے یا کوئی نئی چیزیں اس میں ہیں آ رہی ہیں یا ایسی کوئی چیزیں جو بھول گئے تھے ابھی ان کو یاد آیا یہ بھی تو دیکھنا ہے نا اور کیا ان کے پاس اتنا فگر گیم کے حساب سے اتنے لوگ ہیں کس ترمیم پر اتنی ایکسرسائز دوبارہ کریں گے یہ اچھا میرا اندازہ ہے کوئی انفرمیشن نہیں ہے میرا اندازہ یہ ہے کہ ان آئینی ترمیم میں جو ہے نا کچھ لکونیں رہ گئے ہیں عدالتوں کے حوالے سے عدالتی سسٹم کے حوالے سے اور جو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی کہ پبلک کے لیے کچھ نہیں میرے خیال شاید کچھ پبلک کے لیے اس میں نئی آئینی ترمیم میں کچھ ڈالنے کی کوشش کریں گے کچھ لکونیں جو رہ گئے ہیں انہیں جو ہے مختم کرنے کی کوشش کی جائے گی اور کچھ نئی چیزیں ہیں جس میں کوئی الیکشن کے حوالے سے ہے کوئی الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہے اور کچھ کوئی سیاسی معاملات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کچھ شاید نئی چیزیں جو ہیں وہ انٹروڈیوز کرائی جائیں گی اس ساتھ سٹائیسیوی آئینی ترمیم میں برحال یہ سامنے آئے گی تو دیکھیں گے آپ کے سر بلکل بجا فرماتے ہیں ابھی تک جو لوگوں کو کہتی بھی ہے کہ سوپوں کے حوالے سے کوئی چیزیں لانی آمی آپ نے بھی سنا ہوگا بلکل سوپوں کے حوالے سے بلکل بجا فرماتے ہیں بلکہ جو چھبی سویانی ترمیم تھی اس میں ایک تھا کہ ہم بروچستان کی نشیستیں بڑھائیں گے لیکن وہ بھی کھا پی گئے پھر اسی چکر تو میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی نہیں کچھ ترمیم مجھے جگہ پر عام شہری نظر آیا تھا پاکستانی شہری نظر آیا تو میں حیران ہو گئے یہ کیا کرنا ہے اچھا چلیں ہمیں ایک اور اہم ایشو جس پہ آپ کی کافی ایکسپرٹی ہے اسرائیل نے ایران پر جو مزائل حملہ کیے تھے وہ پچیس دنوں کے بعد کیے تھے اس کا جواب انہوں نے دیا تھا ابھی ایران پر حملہ ہوئے ہیں اور اس کا جواب جو ہے وہ ایران اس کے لیے پر تول رہا ہے کب تک آپ توقع کرتے ہیں کہ اس کا کوئی جواب آ سکتا ہے یا اب معاملہ یہاں ختم ہو گیا جس طرح سے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ چھوڑیں بس یہاں تک ہی رہنے نہیں اچھا سر بات یہ ہے کہ اتنے لیٹے حملہ کیوں ہوا سب سے پہلی بات تو یہ ہے شور مچائے گیا تھا ہم یہ کریں گے وہ کریں گے امریکہ دیکھیں میں نے بس دن بھی کہا تھا میرے کاکی اجازت کے بغیر تو اسرائیل کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے پہلا اس کو پابند بنایا گیا تھا کہ آپ نے حملہ اگر کرنا بھی ہے تو محدود حملہ ہوگا یاد ہوگا یہ پیچھ ایک پرگرام میں ہم نے کہہ دیا اور اس میں سے جو ہے نا آئر انفرسٹرکچر ڈیمیج نہیں ہونے چاہیے نیوکلئر فسیلیٹی نہیں ہونی چاہیے باقی جو مرضی آپ کریں اب یہ جو حملہ ہوا ہے سر یہ ایک تو پہلے یہ ہے کہ فیس سیونگ حملہ ہے نمبر دو اس میں یہ بات ہے کہ اس حملے میں یہ مجبوری کا حملہ ہے اس کی مجبوری تھی اسرائیل کی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کی مجبوری تھی پہلے انہوں کو ہمارے بیس جگہوں کو ہم نے ہٹ کیا یہ کیا وہ کیا اولانہ کیا کچھ بھی نہیں یہ ایمیج سامنے آگئی ہیں سب کچھ اور وہ تین صوبے ہیں خوزستان تہران اور علام ایرانی کا کچھولٹی بھی انہوں نے شیئر کر دی کتنے لوگ اس میں جو ہے نا نشانہ بنی تو یہ اس حملے میں یہ مجبوری کا حملہ تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس کو نہ تو اس نے کہا کہ ایکسرسائیز آف سیلف ڈیفنس ہے امریکہ نے کہہ دیا ایرانی بھی اتنا سیریس نہیں لیا جتنا خوف تھا اتنا اللہ کے فضل و کرم سے ہم کہیں گے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ڈیمیجز ہو کچھولٹی بھی نہیں ہوئی اور ڈیمیجز بھی نہیں ہوئے اگر ڈیمیجز ہوئے ہیں تو مزائل فسیلیٹی ڈیمیج ہوئے ہیں اچھا لیکن اس میں ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ ایران نے خود کہا ہے کہ تین اسکری جگہوں پر حملے ہوئے ہیں اچھا اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہم نے جو ٹارگٹ کیے تھے ان میں سے ایک ایسی جگہ بھی تھی جہاں یہ مزائل تیار کرتے تھے کیا اس کی جو مزائل ٹیکنالوجی تھی اسرائیل نے اس کو ہٹ کیا ہے کیا وہ جو پیکٹری تھی سندھ تھی یا جو کچھ بھی تھا کہ اس کو کوئی نقصان پہنچا ہے میاں صاحب اتنی انٹرسٹنگ کہانی ہے آپ سن کے احران ہو جائیں آپ کا بتا ہے اسرائیل کے جو انٹریجن سسٹم ہے نیٹ ہے اس میں ایران پینٹریٹ کر گیا ہے پچھلے دنوں بھی انہوں کچھ بندے پکڑے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق چیسو ایسی مطلب جگہ ہیں جہاں پہ انہوں نے اسرائیل کے انہیں انٹریجنس میں ایسے لوگوں کو مشکو قرار دیا ہے جو ان کا ایران سراب دے چیسو مختلف دوسری بات اس میں یہ ہے انٹریجنس شیرنگ میں کئی چیزی ہوتی ہے ایران کے جتنی تنصیبات ہٹ ہوئے ہیں نا میزائل کے وہ پرانی تنصیبات تھی وہ ان کو دس ان فارمیشن جب سپائنگ سسٹم ہوتا ہے اس میں جو نا کچھ جسوس جو ان کے تھے انہوں نے ان کو وہ دیئے ہیں انہوں نے اس کو لوگ کیا ہے جو لوگ کیا ہے تو حملہ کر کے تو کچھ اور نکلا جیسے یوں سوئے کسی کو مامو بنانے بیقوب بنانے والی بات ہو یہ کاروائی ہے ان کے ساتھ آپ یقین کر دیکھیں انٹریجنس سسٹم میں یہ ہوتا ہے یا تو آئیڈیالوجی چلتی ہے یا پھر پیسہ آپ کسی کو دیتے ہیں پیسہ چلتا ہے تیسے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ پریشر ہوتا ہے اب وہاں کے لوگ جو ہے غزہ میں ان سے اتنے مطلب ہے کہ متنفر ہے اسرائیلیوں سے اور اس وقت وہ پیسہ وہ پیسے لے کر کے تو الفرمیشن دیں گے متنفر بھی ہیں ان لوگوں سے آپ کو میں ایک چیز بتا دوں مجبوری جب میں نے کہا نا دیکھیں اسرائیل میں ہنگامے ہو رہے ہیں مظاہرے ہو رہے ہیں جو اسرائیلی فوجی یا دیگر یا رغمال ہے ہماس نے بنائے کہہ دی ہے ان کے فیملی سرکوں پہ ہیں اب آپ دیکھیں اور پھر آپ کے شہری علاقوں میں یا غزہ سے باہر وہاں پہ دماغہ جو ہوئے ہو ادھر گھس کر کے آگئے ہیں اسرائیل تو ٹف ٹائم دیا ہے ٹیک ہے وہاں پہ وی وی آئی پی جو ہے نا وہ شخصیات کی کمانڈروں کی لبنان میں دیکھیں یا ہماس کی کچھ دیکھیں وہ شہادتی ہوئی ہیں لیکن عوامی سطح پہ اور فوجی پھر ان کے جو ہے نا اتنی طویل جنگ نہیں لڑی ہے اسرائیل نہیں فوجی ان کے باغ رہے ہیں اچھا اس میں نا توجہ ہٹانی کیلئے اس نے حملہ کیا ہے بین القوامی میڈیا کا جہاں دارا ہے نا اس نے کہا جی کہ یہ اسرائیل جنگ جو ہے نا یہ بڑی مہنگی جنگ بنتی جا رہی ہے اور اب تک جو ہے وہ اس جنگ کا جو تکمینہ نا وہ چون سے اٹھ سٹھ ارب ڈالر تک ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ مزائل حملے انہوں نے ایران پر کیے اور لبنان پر بمباری کی تو اس کے اخراجات جو ہے نا وہ بہت بڑھ سکتے ہیں یہ کوئی معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ترانوئے ارب ڈالر تک بھی جا سکتا ہے اور اگر یہ بیس و پچیس تک جاری رہی تو پھر کئی گناہ اس کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں اچھا یہ اسرائیل کی جو اکانومی ہے اسے بھی ڈسٹرب کر سکتے ہیں اب بھی وہ انہوں نے کچھ اپنے بانڈز جاری کی ہیں یہ اخراجات کو قابو کرنے کے لیے سٹاک مارکیٹ میں اور کچھ اور معاشی اتکنڈے انہوں نے اڈاپٹ کیے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے دوسری طرف جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایران کے پاس ہم تو توکو نہیں کر رہے تھے کہ وہ پچاس قسم کے مزائل اور ڈراؤنز تو ان کے جو ہے وہ تو یوکرین میں اور جنگ میں ریشیا اور یوکرین کی جنگ میں بھی استعمال ہو رہے ہیں لیکن انہوں نے پچاس قسم کے مزائل جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں اور وہ جس میں شارٹ رینج ہیں لانگ رینج ہیں اور مختلف قسم کے ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ کیا یہ دنیا کی نظر میں نہیں تھے کہ ایران اس قسم کی تیاری کاری ایک تو ایک ایران نے اس کو ناکام بنا دیا ہے اور دنیا نہیں بھی دیکھ لیا ہے تو اسی چیز ہے ایران نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا ہے اور امریکانی بھی نہیں لیا سیریس مسلیم کہا ایران کو کہ جناب آپ بس آپ میرے خیال میں یہ ختم ہونا چاہیے اس وقت وہ اگر فوکس ہے نا تو لبنان پہ فوکس ہے اسرائیل اور غزہ پہ وہاں پہ بہت زیادہ اس میں اب what is next یہ سوال ہے کیا ہوگا لوگ یہ دیکھتے ہیں کیا وہ حملہ کرے گا یا نہیں انتخابات آ رہے ہیں امریکان کی امریکان نے کہا میں نے بھی اس پرگرام میں کہا تھا ایک دفعہ کہ جی امریکان نے کہے دیا جو کچھ کرنا ہے انتخابات سے پہلے پہلے کرنا کیونکہ حالات خراب ہو جائیں گی میرے لی اب وہ جو ہے gain جو ہے نا وہ ایران کے کورٹ میں کہ وہ کیا کرتا ہے اگر وہ حملہ کرتا ہے جوابی حملہ تو میرے خیال میں پھر تو حالات بہت خراب ہوئیں امریکا کے لیے بھی لیکن اب اس میں دو تین chances ہے جو option ہے امریکا کے پاس بھی ہے کہ اب اس کو یہ میرے خیال میں یہ معاملہ چلا جائے گا اب وہ یوین میں ان کو چاہیے کہ ادھر لے جائے اور وہاں پہ اس معاملے کو کسی اور طرف مطلب ہے کہ سیس فائر کے طرف اب اس میں وجہی بات یہ ہے کہ حماس کے ساتھ جو ان کی بیکڈور باتشیت ہو رہی ہے دوہا میں مذاکرات ہیں جس میں امریکن بھی ہے اور قطر انتظام ہے بھی وہ قیدیوں کے رہائی کے حوالے سے تو اس میں حماس نے کہہ دیا ہے کہ جی دو ہفتے کا سیس فائر کرائی پھر یہ تبادلہ ہوگا قیدیوں کا اب یہ قیدیوں کے حوالے سے کسی سیس فائر کے طرف اگر جاتا ہے تو معاملہ نارمل ہو جائے گا اس کا ہمارے وائنڈ اپ کی طرف جانے کے کوئی اشارے اور دوسرے یوین میں چل جائے کیونکہ رانی انتظامیانی بھی کہا ہے کہ ہم اس کا جہزہ لیں گے کیونکہ یہ جو ہمیں سلف ڈیفنس کا حق ہے اور دیکھیں انٹینشنل لا کے مطابق دیکھیں گے کہ ہم کہاں اٹھاتے ہیں اس کو اگر بینل اقوائم فرم پہ اٹھائیں گے تو میرے خیال میں یہ پھر توڑا معاملہ سیٹل ہو جائے گا فروغ بنگی صاحب بہت شکریہ گفتو کرنے کا ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوئے چاہتا ہے پروگرام دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیار کیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ